موسیقی نواب شاہ کے علاقے ہاشم ٹاؤن میں قائم ناصر اچار فیکٹری میں زہریلی گیس بھر جانے سے ایک ہی گھر کے تین افراد سمیت چار افراد جہاں بھاک ہو گئے جسے پی ایم سی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق نواب شاہ کے علاقے ہاشم ٹاؤن میں قائم غیر قانونی اچار فیکٹری میں آج صبح معمول کے مطابق کارخانے کا مالک اس کے بیٹے اور ملازم کام پر معمول کے مطابق مشغول تھے کہ زہریلی گیس کے باعث فیکٹری کا مزدور قاسم اچار کی ٹینکی میں گر گیا جس کو بچانے کے لیے فیکٹری کا مالک ناصر بھٹی اور اس کے دو بیٹے سلمان بھٹی دانش بھٹی حوز میں بچانے کے لیے گئے تو زہریلی گیس سر پر چڑھ جانے سے فیکٹری مالکان بھی حوز میں گر گئے اور موقع پر ہی زہریلی گیس سے جان بھاک ہو گئے لاشوں کو فوری طور پر پی ایم سی اسپتال منتقل کر دیا گیا جان بھاک ہونے والوں میں ایک مزدور قاسم فیکٹری مالک ناصر بھٹی اور دو بیٹے سلمان اور دانش شامل تھے جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس آفیسر ایس ایس پی امیر سعود مکسی ڈپٹی کمیشنر شہریار گل میمن ایسسٹن کمیشنر اقبال تنیو ایس ایچو بی سیکشن سناولہ پمر ڈی ایس پی حبیب الرحمن لاشاری و دیگر انتظامیہ موقع پر پہنچ گئے اور ہاشم ٹاؤن میں قائم اچار خانے میں رونما افسوسناک واقعہ کا کار خانے کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر شہریار گل میمن نے کہا کہ فیکٹری میں پیش آنے والے واقعے پر قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر بہت افسوس ہوا ہے فیکٹری کو فوری طور پر سیل کر کے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا جائے گا تاکہ اصل حقائق معلوم ہو سکیں اور آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات کیا جا سکیں انہوں نے فوری طور پر کاشانے کو سیل کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ تحقیق مکمل ہونے تک فیکٹری سیل رہے گی اس موقع پر ایس ایس پی امیر سعود مقسی نے کہا کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر علاقہ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر فوت ہونے والے افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا ہے واقعے سے متعلق تحقیقات شروع کر دی ہیں پولیس ظلہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر ظلہ بھر میں کام کرنے والے غیر قانونی فیکٹریوں کارکھانوں کے خلاف جلد آپریشن شروع کیا جائے گا موسیقی